بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے سب خیریت ہوں گے خوب مزہ میں ہوں گے اور انچائی کرے ہوں گے اور آج ہم ڈائریکٹ چلتے ہیں اپنے کچن میں ناماک ہے مرچ ہے حلدی ہے دھنیا پاورڈر زیرا املی کو میں نے بھگو کے رکھا وا ہے یہ کریلے کاٹے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ہم نے پیاس کو سلائس کر کے رکھا وا ہے آج ہم بنانے لگے ہیں بہت ہی زبردست قسم کے کریلے یہ والی ریسیپی میں نے ویسے پہلے بھی ایک دفعہ شیئر کی تھی جب میری نند آئی تھی تو میں نے ان سے سیکھ لی تھی میں نے سوچا کہ آپ خود بھی پکانی چاہیے کیا خیال ہے آپ کا تو بس یہاں پہ میں نے پیاس کو جو ہے وہ سوفٹ کر لیا ہے اس کے اندر لہسے ندرک کا پیش ڈالوں گی سارے مسالے ڈال دیئے ایک تیز پات بھی ڈال دیجئے آپ لوگوں کو پتا ہے شروع شروع میں جب میں پکانا سیکھ رہی تھی تو میں تیز پات کو کڑی پتہ سمجھتی تھی بہت عرصے تک میں اس کو کڑی پتہ ہی سمجھتی رہی لیکن دیکھ لیں اکل آئی جاتی ہے اور ویسے ایک بات بتاؤں کڑی پتہ کی جگہ اسے ڈالتی تھی تو کھانے کے فلیور میں کوئی فرق نہیں آتا تھا پتہ نہیں لگتا تھا لوگوں کو کہ کڑی پتہ نہیں بلکہ تیز پات ڈالاویں تو بس جی پیاس جیسی سوفٹ ہو اس میں مسالے ڈالے ہیں اور ساتھ ہی میں نے کریلے ڈال دیئے ہیں تھوڑا سا پانی ڈال کے ڈھک کے رکھیں گے آپ پانچ سے دس منٹ لگا لیجے اگر فریش کرے لیں تو تو دس سے پندرہ منٹ کے اندر اندر یہ بلکل سوفٹ ہو جائیں گے جب ٹوٹنے لگے آپ نے اس میں املی کا پانی ڈال دینا ہے گودہ اس کا ڈسکارٹ کر دینا ہے اور اسی سٹیج پہ جو ہے آپ نے اس کے اندر گڑ کا ایک بڑا سا پیس ڈالنا ہے اگر آپ پاس گڑ نہیں ہو تو آپ یہاں پہ چینی بھی ڈال سکتے ہیں ایکچلی ہم کڑوے کریلوں کو جو ہے نا کنفیوز کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے کسی نمک اور ہلتی والے پانی سے نہیں دھویا تو یہ بہت کڑوے نہ ہو تو اس میں ہم نے کھٹا بھی ڈال دیا میٹھا بھی ڈال دیا تو آپ کا سالن جو ہے وہ ڈیفنیٹلی بہت بیلنس بنے گا انشاءاللہ تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو دم پہ رکھتے ہیں دوسری طرف میں آگئی ہوں اور یہاں پہ میں نئی طرح کی سوئیاں ٹرائے کر رہی ہوں ویسے یہ والی سوئیاں آپ لوگ سب اپنے گھر میں بہت بناتے ہوں گے تیل میں سوئیاں کو اچھی طرح سے بھون لیں لائچی اور لونگ کے ساتھ اس کے بعد میں نے اس کے اندر گرم دودھ ڈالا ہے مگر تھوڑا تھوڑا کر کے کیونکہ میں دودھ ڈال رہی ہوں اور ساتھ میں اس کو ایوپریٹ کر رہی ہوں دودھ کو میں اس میں چھوڑ نہیں رہی مقصد یہ ہے کہ سوئیاں ہماری سوفٹ ہو جائیں جیسے ہی سوئیاں سوفٹ ہوئیں اس میں میں نے اوپر سے چینی ڈالی مکس نہیں کی اور ڈھک کے رکھ دیا دس سے پندرہ منٹ بعد اٹھا کے اس کے اوپر بادام ڈال دیئے تھوڑا سا چورا کھوپرا ڈال دیا اور پھر سے دم کی آنچ پر رکھ دیا تو بس اتنا سا کام دا مزدار قسم کی جو ہے نا وہ سوئیاں تیار ہو گئیں ہیں بہت سے لوگ اس کو سوئیوں کا زردہ بھی کہتے ہیں میں نے یہ ٹرائیس لے کرنی تھی کیونکہ میں عید پہ ان کو بنانے کا پلان کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس اس سے بھی کوئی اچھی ترقیب ہے اس سے بھی زیادہ آسان آپ نے مجھے کامنٹس میں ضرور بتانا ہے بھولیے گا نہیں بھئی عید پہ بنانی ہے میں نے اپنے موں میاں مٹھو نہیں بن رہی لیکن یقین سے کہتی ہوں بہت زبردست اور مزدار بنی تھی اور بہت آسانی سے بنی تھی تو اس لئے مجھے اپنی ریسیپی تو بہت پسند آئی ہے اب آپ کی ریسیپی کا انتظار ہے یہاں پہ میرے بیٹے کو یونیورسٹی لے کے جانا تھا اپنے ساتھ کیک وہاں پہ کوئی سیل تھی کوئی چیریٹی تھا فنڈریزر تھا تو ویسے یہ کچھ پرانی ویڈیو ہے لیکن میں نے اس وقت اس لئے شیئر کی ہے کیونکہ میں عید پہ پلان کر رہی ہوں کہ یہ والا کیک بناوں گی اس کی ریسیپی میں پہلے شیئر کر چکی ہوں لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی اس کو بنانا بہت آسان ہوتا ہے آپ نے کیک کا بیٹر مکس کیا ہے صرف اور صرف اور اس کے اندر آپ کوئی سے بھی کینٹ فروٹ کو استعمال کر سکتے ہیں پیر یوز کر سکتے ہیں ناشپاتی میں یہاں پہ پیچ یوز کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو آم بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے بنا جو کیک ہوتا ہے وہ بہت سوفٹ ہوتا ہے بہت مویسٹ ہوتا ہے بیچ میں فروٹ ہونے کی وجہ سے اس کا ٹیکسچر بہت اچھا ہوتا ہے تو اگر آپ نے اپنی عید کی ٹیبل کے لیے ایسا کیک بنانا ہے جسے آپ کریم یا آئس کریم کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے پر غیر سرف کر سکتے ہیں اور ایک دو دن پہلے سے بنا کے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ بیسٹ ڈیزرٹ ہے ماشاءاللہ جب سے بچے بڑے ہو گئے ہیں تو برتری سیلیبریٹ کرنا ختم ہی کر دیا ہے صرف اور صرف حسین ہے جس کی سالگیرہ ہم بنا لیتے ہیں کہ اب اس کے ساتھ کیا زیادتی کریں اور ویسے بھی برتری سیلیبریٹ کرنا کوئی ہمارے دین کا حصہ تو ہے نہیں تو اس لئے میں نے بچوں کو سمجھایا ہے کہ کوشش کریں کہ کم سے کم اس معاملے میں خرچہ کیا جائے یا اس معاملے کو بڑھایا چڑھایا جائے لیکن پھر بھی میری اپنی ذات میں ایک ہلکی سی خوشی کا احساس ضرور ہوتا ہے کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالی نے اتنی پیاری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس دن آپ کے بچے کی سالگرہ اس دن دو نفل پڑا کریں اس کی زندگی صحت ایمان کے لئے دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ان بچوں کو آنے والی تمام مشکلات سے بچائے آنے والے دن بڑے مشکل ہیں ان کے ایمان کی حفاظت فرمائیں اور انہیں دین کے راستے پہ جو ہے وہ قائم اور دائم رکھیں چونکہ یہ آئس کریم کیک تھا تو یہ افطار سے پہلے ہی باہر نکال کے رکھ دیا گیا تاکہ تھوڑا سا ڈی فروسٹ ہو جائے اور آپ نے جو مرضی کھانا بنایا اور جب باہر سے کھانا آ جائے تو پھر آپ وہی کھاتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت پلیٹر تھا اور میں اس کو critically جو ہے وہ انیلائز کر رہی تھی کہ ساری گیم مارکٹنگ کی ہے اس کے اندر hardly 4 سے 5 شوارما ہے جس کو انہوں نے دو دو انچ کے پیسز میں کٹ کے چاروں طرف جو ہے وہ الائن کر کے لگ رکھ دیا دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ بے شمار بے حساب کھانا ہے لیکن middle میں صرف اور صرف french fries ہیں تو technically ہر آدمی کے حصے میں جو ہے فل شوارما بھی نہیں آئے گا لیکن دیکھنے میں ایسا لگے گا کہ جیسے آپ نے بہت کھانا کھایا تو جی بس جیسے ہی یہ کیک کٹا تو حسین صاحب کو بھی یاد آ گیا کہ ان کا جو ایک پیٹ ہے سپارکی اس کی بھی آج ہی کے دن برتھ رہے ہے کینیڈا میں آج کھل موسم بڑا انپریڈکٹیبل ہوا ہے میں سیری کے ٹائم باہر گئی کہ بہت آواز آ رہی تھی میری بیل کی تو مجھے لگا کہ بہت آواز چل رہی ہے تو دیکھا تو چھوٹے چھوٹے سے سنو فلکس بھی گر رہے تھے اچھی خاصی ٹھنڈ تھی تو بس جی تحجید کی نماز پڑھ کے فارے ہوئے اس کے بعد کچن میں آ گئے اور کچن میں جی میرا آخری آلو کا پراتھا اب باقی ہے میں بچوں سے کہہ رہی تھی کہ بھئی اب سیری کا کچھ اور انتظام کیا جائے اور الائچی کو جو ہے وہ اچھی طرح سے کوٹ کے میں چائے میں ڈال دیتی ہوں ویسے آپ لوگوں کو پتہ ہے گرم علاقے میں اگر آپ رہتے ہیں اور سیری کے ٹائم پہ الائچی چبھائیں تو پورا دن آپ کو پیاس نہیں لگتی کہا جاتا ہے ہمارے پاس ڈائریکٹ الائچی تو ظاہر ہے کوئی نہیں کھاتا تو میں چائے میں ضرور اس کو شامل کر دیتی ہوں اچھا ریفریشنگ سا مزہ آتا ہے اس کا تو بس میں نے سوچا کہ اب آخری دن ہے اور اس کے بعد تو اب سیری کی کوئی روٹین یا افتاری کی کوئی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا موقع نہیں ملے گا انشاءاللہ آپ جو نیکسٹ ویلوگ آئے گا وہ اید کے بعد ہی آئے گا تو اپنی آخری سہری دکھا دوں ویسے تو ابھی باقی ہیں دو تین سہری ہیں یہ آگئی ہے نیکسٹ مارننگ اور اس میں ہم جا رہے ہیں دوسرے شہر جہاں پہ اید میلا لگا ہاتا ہے ویسے تو یہ جو اید میلے ہیں ان کے بارے میں اتنی ہائپ کریئٹ کی جاتی ہے آپ کو لاؤگرز کو دیکھیں گے بتائیں گے کہ اوہو کتنا زبردست اید میلا ہے اگر میرا آپ آنیسٹ ریویو لیں تو کوئی اید میلا جو ہے نا وہ ایکسٹر آرڈنیری نہیں ہوتا اس میں لوگ چیزیں لاکے اوور پرائس کر کے بیچ رہے ہوتے ہیں جو چیزیں آپ کو ہزار پندرہ سو کی پاکستان میں ملتی ہیں یہاں پہ اس کے آپ سے پچاس پچاس ڈالر مانگ رہے ہوتے ہیں اوبیسی بہت سارے لوگ جن کے پیچھے تعلقات نہیں ہیں لنک نہیں ہیں پاکستان سے سمان نہیں آسکتا وہ آلٹیمیٹلی یہی سے شاپنگ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں مگر یقین مانے ہر چیز کی جو کوالٹی ہے نا وہ بہت امدہ ہوتی نہیں ہے ایون آپ اس جویلری کو ہی دیکھ سکتے ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں وہ بہت اچھے سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ بہت ہائی فائی نہیں ہے اچھا سب سے زیادہ رونک جو لگتی ہے نا وہ مہندی والے سٹالز پر لگتی ہے کیونکہ بچے جو ہیں نا وہ شوکین ہوتے ہیں مہندی لگانے کے لئے تو اتنی لمبی لمبی لائن اور میری بیٹیاں اور ان کی دوستیں وہ سب کی سبجی مہندی لگانے کے لئے بیٹھ گئی ہیں حالکہ ابھی عید آنے میں تین دن پڑے تھے میں نے سمجھایا بھی کہ بھئی کون لے چلتے ہیں عید کی رات کو لگا لیں گے چاند رات کو لیکن نہیں بھئی انہوں نے کہا ہم نے تو لگانی ہے میں نے کہا لگا لیجئے آپ لوگوں نے کون سے برطند ہونے ہو سکتا ہے آپ کی مہندی ناخراب ہو تو جی بچیوں نے تھوڑا سا دل تھنڈا کیا میلے میں جا کے اور خریدہ وغیرہ کچھ نہیں بس مہندی لگا کے آ گئیں الحمدللہ سارا کچھ میں پاکستان سے لے کر آ گئی تھی تو ضرورت ہی نہیں تھی بہت چیزیں لینے کی ایک چکر لگانا مقصد تھا جو انہوں نے لگا لیا گھر آ کے آپ میں نے اس طریقے ہیں کپڑے چاہے آپ تھوڑی دیر کے لئے بھی باہر جائیں تو روزے میں آپ تھک جاتے ہیں آج شام کی ہماری افتاری ہے اور افتاری ہماری بہت پیاری دوست کے گھر ہے ویسے تو ہم چاہ رہے تھے کہ وہ نہ کرتی ہے افتاری نہ اپنے اوپر اتنی مشکل ڈالتی لیکن انہوں نے بہت انسسٹ کیا تو بس اب ہم تیاری کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ گرمیاں آ جائیں ہم سردیوں کے جو کپڑے پہن سکتے ہیں وہ پہن لیں الحمدللہ آج کے دن موسم بڑا خوشگوار تھا یعنی بہت جیکٹیں پہننے کی ضرورت نہیں تھی زبردستی میں نے بچوں کو جیکٹیں تھما تو دین لیکن میں نے خود جیکٹ پہنی نہیں تھی حسین صاحب سپر ایکسائٹڈ تھے ظاہر ہے ہم لوگوں کو بہت کم موقع ملتا ہے باہر جانے کا آپ اگر دیکھ ہی رہے ہو یہ پوری رمضان کی روٹین تو اس میں ہارلی ہم دو سے تین دفعہ ہی باہر جا سکے ہیں کسی کے گھر افتار کرنے کے لئے تو ظاہر ہے تیس کے تیس دن آپ نے گھر میں ہی ہونا ہے تو ایک منوٹنی سی ہو جاتی ہے ویسے تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ گھر میں ہی رمضان گزاریں اچھے سے افتار اور سہریاں کریں اور خوب ساری عبادتیں کریں اب آخری تاکرات آنے والی ہے اور آپ نے اس کو ویسٹ نہیں کھونے دینا دو منٹ ویٹ ہو سکتے ہیں مارکوشاں مارکوشاں نا چاہتے بھی ہم بالکل افتار کے ٹائم پر پہنچیں ویسے مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی میرا دل جاتا ہے افتار سے پانچ دس منٹ پہلے پہنچیں لیکن الحمدللہ اتنا ٹائم مل گیا کہ تھوڑی سی دعا مانگ لی اور ماشاءاللہ خوبصورت سا ٹیبل جو ہے نا وہ ہماری آمد سے پہلے ہی تیار تھا اور جو ہماری میزبان ہے بس انہوں نے آخری آئٹم لا کے رکھا الحمدللہ بہت اچھا انہوں نے انتظام کیا ہوا تھا محض ایک خجور بھی اگر یہ کھلاتی نہ تو ان کو ثواب ملتا روزے دار کو افتار کرانے کا لیکن میرا خیال ہے ہم پردیس میں رہنے والے اپنے عزیزوں اپنے پیاروں کو اتنی بری طرح سے مس کرتے ہیں ان دنوں میں کہ جو کوئی ایک آدمی بھی ہمارے گھر آتا ہے تو ہم دل کھول کے جو ہے وہ اس کی خاطر توازو کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہم سب کے رسک میں برکت ڈالے اور ہمیں توفیق دے کے اس رسک میں ہم اپنے دوستوں رشتہ داروں عزیزوں اور ان کو بھی شامل کر سکیں جن کے وسائل محدود ہیں میرے لئے تو یقین کریں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو یاد رکھتا ہے آپ کو اپنے گھر میں بلاتا ہے عزت دیتا ہے اس بات کی قدر کرنی چاہیے اچھا ہم لوگ یہاں پہ افتار کے ٹائم کا انتظار نہیں کرتے پہلے سے جو ہے وہ پلیٹس بنا کے سکون سے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ آرام سے اتمنان سے دل جمعی کے ساتھ دعائیں کر سکیں اور جب افتار کا ٹائم ہو تو کوئی رش نہ ہو کوئی دوڑ بھاگ نہ ہو کوئی دھککم پیل نہ ہو اور آپ سکون سے جو ہے وہ افتار کر سکیں آپ لوگوں کے پاس کیا ہوتا ہے آپ کو جتنی مرضی بھوگ لگی ہو لیکن جیسے ہی روزہ کھلتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے آپ تھوڑا سا بھی کھاتے ہیں تو الحمدللہ آپ کا پیٹ جو ہے وہ بھر جاتا ہے طبیعت بھر جاتی ہے سیر ہو جاتی ہے کیا خیال ہے ایسا ہوتا ہے نا میں نماز پڑھنے سے پہلے چائے بڑھنے رکھ دیتی ہوں بائی در ٹائم میری نماز ختم ہوتی ہے چائے تیار ہوتی ہے اور انہوں نے بھی جو ہے وہ نماز سے پہلے جو ہے وہ فلاسک بڑھ دیتی چائے کی تو الحمدللہ جیسے ہی ہم نے نماز پڑھی ہمیں چائے مل گئی تو ہم تو بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے تھوڑی در بعد میں احساس ہوا کہ میزبان صاحبہ تو کچن میں ہی کھڑی ہیں تو آ کے میں نے کہا سرہ ایک جائزہ لوں تو ماشاءاللہ سارے کام وہ کر چکی تھی بس چاولوں کو ہی دم لگا رہی تھی یہ چار چیزیں اس کی تو گندی خراب ہے بچی یہ میں زیادہ تیل نکال کے راڑیوں کو ہی تک کرنے ہوں کاملا کیا چار چیزیں ہیں چار چوک سوڑا چار کو چار سے ملتی پھائے نہیں مجھے دو تین سے دفعہ میسیج آیا اور میرا خیال ہے کہ سیم دو لوگ ہیں جو مجھے وہ میسیج کر رہے ہیں کہ آپ اپنی باتیں بھی سنایا کریں تو مجھے اب ہسی آتی ہے یہ وہ میسیج پڑھ کے کہ آپ ہماری باتیں کیا سنیں گے اب آپ سن لیجئے ہم کیا باتیں کرتے ہیں جیسی آپ لوگ باتیں کرتے ہیں ویسی ہم فرنڈز آپس میں باتیں کرتے ہیں کسی نے مجھے میسیج لکھا تھا آپ اپنی بیٹیوں کی بھی باتیں سنایا کریں تو اس پہ تو میں نے کانوں کو ہاتھ لگا کہ اوف اللہ ان کی کیا باتیں سناوں گی یہ تو آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں یا کسی نہ کسی بات پر ایک دوسرے کی ٹانگ کھیچ رہی ہوتی ہیں تو اب وہ باتیں آپ کیا سنیں گے اس پہ تو انہیں بس ڈانٹ ہی پڑھ رہی ہوتی ہے تو ان کی باتیں اور میری ڈانٹ یہ تو اب ہر گھر کا دستور ہے نا کہ بچوں کو ڈانٹ پڑھ رہی ہو تو کوئی خاص مزہ آئے گا نہیں آپ کو میری ڈانٹیں سن کے الحمدللہ جی بہت اچھا میٹھا تھا کھانا تو میرے سے نہیں کھایا جاتا ہے افطار کے بعد انہوں نے ہمیں الحمدللہ پیک کر کے ساتھ میں کھانا دیا جو کہ ہم آج اپنے افطار میں کھائیں گے انشاءاللہ تو جی خیر سے گھر آگئے ہیں اور یہ آج کا دن تھا اور آج صبح جو ہے وہ اس قدر شور ہنگامہ برپا تھا سکول سے بچوں کو یہ والے گلاسز مل گئے تھے اس لئے کیونکہ سولر ایکلپس تھا اور میں بچوں کو سمجھا رہی تھی کہ ہماری امہ تو ڈرائیا کرتی تھی بھئی سورج گرہن ہے چاند گرہن ہے آپ کو دعائیں مانگنی چاہیے آپ کو گھر میں رہنا چاہیے اپنی حفاظت کریں آنکھوں کی حفاظت کریں یہاں پہ پبلک نے جو ہے وہ بچوں کو چشمے ہینڈ اوور کر دی اب صبح سے بچے کنٹرول سے بہار کہ امہ اس ٹائم پہ نظر آئے گا انہوں نے دیکھا اور کچھ میں نے آپ کے لئے ریکارڈ کیا اپنے کیمرے کے آگے وہ والے گلاسز رکھے جب میں نے وہ گلاسز رکھے تو آپ دیکھیں کہ پوری روشنی غائب ہو گئی اور آپ سورج کو دیکھیں ہمارے پاس کینیڈا میں فول ایکلپس ایٹلیس ہماری کنٹری میں نہیں ہوا کہ گھوپندہرہ چھا جاتا لیکن ٹیکسس میں جو ہے وہ گھوپندہرہ تھا یہ سب اللہ تعالی کی بڑائی کی نشانیاں ہیں اس ٹائم پہ میں نے جو خصوصی نوافل ہوتے ہیں وہ ادا کی اور دعا کی کہ اللہ تعالی ہمیں ثابت قدم اور نیک عمل کرنے والے مسلمان بنائے اور ہماری تمام عبادتوں کو قبول کر لیں رمضان کی ڈیکوریشن میں نے اتار دیا ہے انشاءاللہ آپ عید کے لئے تیاری کریں گے اور عید کے بعد ملیں گے عید ولاغ میں میری طرف سے آپ سب کو پیش کی عید مبارک اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا پھر ملیں گے اللہ حافظ